فضل خان بھائی نے سوال کیا کہ عورت کا چہرے کا پردہ کرنا فرض ہے شیخ علبانی رحیم اللہ اور ڈاکٹر زاکر نائک اس کی فرض و واجب کے قائل نہیں اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے؟ دیکھیں میری رائے کی تو کوئی حیثیت نہیں اور میں جب کبھی رائے کسی مسئلے میں دے بھی دوں تو بس کوشش یہ کیجئے گا کہ اس کے لیے علماء سے رہو جو کر لیجئے گا وہ سمجھ لیں جائیں کہ وہ رائے میں غلطی ہوگی انشاءاللہ تو برحال جان تک یہ ہے کہ عورت کا چہرے کا پردہ فرض ہے تو اللہ رب العزت نے سورہ احضاب کے اندر فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو اس بات کا حکم دے دیں جب وہ گھروں سے بار نکلا کریں تو اپنے اوپر کپڑے ڈال لیا کر یہ بہت معمولی سی بات ہے کہ وہ ان کی شناکت ان کی پہچان اسلامی ہو اور وہ ہر قسم کی عذیت اور تکلیف سے محفوظ رہے پیچھے ہوگے بیٹھے تو پیچھے ہوگے بیٹھے تو اب پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں اب یہ ایک بات سمجھے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کا چہرہ ہم جانتے ہیں بھائی توجہ کی جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کا حلیہ مبارک آج تک پڑھا ہے کسی کتاب میں دیکھا ہے دوکھا آیت کی ابتدا کس طرح ہو رہی ہے وہ بناتے گا اب اپنی بیویوں سے کہیں اب اپنی بیٹیوں سے کہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں کیا ہم ان کے چہرے کے نا کو نقش نعوذ باللہ جانتے ہیں سیرت میں کہیں لکھا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی نے کہی تا رکیہ کا یہ تا زینب کہتا کسی کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اگر چہرے کا پردہ فرض نہیں ہوتا اس آیت میں جو اللہ کہا یا یو نبی کل ازواجے کا و بناتے کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو کہیں تو انہوں نے پردہ کیا اور ایسا کیا ہے کہ آدم ان کے چہرے کے خدوخال نہیں جانتے کسی نے مطلب صحابیات اس زمانے کے خواتین ان تک سے بھی ایسی کوئی مرویات نہیں آتی ہیں جنہوں ان کے چہرے کا ہمیں پتہ لگتا آچھا چلیں اسے پھر آیت کا اگل ایسا وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے عورتوں سے کہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعنی جب وہ نکلیں ان کے چہروں پر جلابیب ان کے جلبیب ہونے چاہیے پردے چہروں کے پردے چہروں کے کپڑے ہونے چاہیے نہیں سمجھے کچھ بار اچھا پھر اس بات کو سمجھیں صحیح بخاری کتاب المناسق کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت بھی دورانے حج چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کے دستانے نہ پہنے کوئی عورت بھی اب کوئی عورت میں اب اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو تو نہیں کہہ رہے نا بھائی ساری عورتوں کو کہہ رہے نا کوئی عورت بھی حج کے وقت میں اپنے چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کے دستانے نہ پہنے اس کی حکمت سے بھی بحث نہیں گیا یہ حکم کیوں دیا گیا اس سے بھی بحث نہیں گیا صرف اس میں ایک نکتہ بتائیتا ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہاں بھی فتنے کا ڈر ہونا تو وہاں بھی عورت چہرے کا پردہ اور آتوں کے دستانے دونوں پہنے گی لیکن عمومی حکم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چہرے کا پردہ اور آتوں کے دستانے بنے اچھا یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہوگی اب سن ترمیزی کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پوری کی پوری پردہ ہے یہ سمجھیں عورت پوری کی پوری پردہ ہے جب یہ کھلتی ہے جب یہ نکلتی ہے تو شیطان تاک لڑا کے بیٹھ جاتا ہے تو عورت کو تو مکمل پردہ کرنا ہے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہاں اگر مثال کے طور پر وہ یعنی کہ کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں یعنی کہ اس کے اپنے محرم ہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کے پردے کی بھی بحث نہیں ہے لیکن غیر محرموں کے آگے اس کا پردہ بھی لازمی ہے یعنی لازمی سے مراد ہم اس کو فرض ہی کہتے ہیں اب جناب علی شیخ علبانی اور ڈاکٹر زاکر نائک کے اس کے فرض و باجے بنے کا قائل نہیں کوئی مسئلہ نہیں کچھ اور بھی علماء کرام کے میں بھی آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ وہ بھی قائل نہیں ہے لیکن میں آپ سے وہی ارز کروں گا انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اگر یہ حضرات اس کے دلائل رکھتے ہیں تو تو ٹھیک ہے اور یہ جو دلائل میں نے بیان کی ہیں بطور طالب علم ان کے وہ جواب دیتے ہیں اور وہ جواب معقول ہیں معقول ومن کھول ہیں یعنی کہ وہ جواب بنتے ہیں اس کے تو تو ہمارے سرہ کھوپے